قائم مقام چیف جسٹس سردار تارک مسعود کہتے ہیں توشہ خانہ کیس کو کم از کم تین رکنی بینچ کو سننا چاہیے اس سفتے توشہ خانہ نہاہلی کیس کی سماعت ممکن نہیں نہاہلی سے متعلق فیصلہ معتل ہونے سے سزا معتل نہیں ہوتی ہمارے سامنے درخواست ہے کہ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ معتل ہوا تو سزا بھی ختم ہو فیصلہ معتل ہونے سے سزا ختم ہونے کی کوئی عدالتی نصیر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی عدالتی نصیریں موجود ہیں کہ جب مقدوم جعوید آشمی کے فیصلے کے خلاف بھی سزا ختم کی گئی تھی وکیل شہباز خوصہ کے جوابی دلائل انہوں نے کہا کہ پوری قوم اس کیس کو دیکھ رہی ہے جس میں بانی پی ٹی آئی کو تین سال کے لیے نہاہل کیا گیا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ کیپیٹل ٹی وی نسار عابد سے جی نسار عابد اپ ڈیٹ کیجئے جی سپریم کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں نہاہلی اور الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کا یہ معاملہ ہے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی درخواست مقرر کرنے کا اندیعہ دے دیا ہے جس سے سردار تاریخ مسعود نے توشہ خانہ نہاہلی کیس کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر نہیں ہوئی جس سے سردار تاریخ مسعود کا کہنا ہے توہین عدالت کی درخواست آئی ہے اس کو مقرر کرنے سے متعلق چیمبر میں جا کر آج فیصلہ کریں گے وکیل شہباز خوصہ معمولات کے مقدمات کو مکمل کرنے کے بعد راستم پر آئے انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کیس میں نا اہلی ختم کرنے کی درخواست کو تین لکنی بینچ کے سامنے مقرر کر دیں جس پر جسس سردار تارک مسعود نے کہا کہ اسلام آباد میں صرف دو ججز سوک دستیاب ہیں قائم اقام چیف جسس سردار تارک مسعود نے کہا کہ توشہ خانہ کیس کو کم از کم تین لکنی بینچ سنتا ہے جس سردار تارک مسعود نے کہا کہ اس ہفتے توشہ خانہ کیس نا اہلی کی سماعت ممکن نہیں جس سردار تارک مسعود نے کہا ہے کہ نا اہلی سے متعلق فیصلہ موطل ہونے سے سزا موطل نہیں ہوتی جس سردار تارک مسعود نے مزید یہ کہا ہے کہ ہمارے سامنے درخواست ہے کہ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ موطل ہو تو سزا بھی ختم ہو اسی طرح جسے سرداد آتر من اللہ نے کہا ہے کہ فیصلہ موتل ہونے سے سزا ختم ہونے کا کوئی عدالتی نظیر پاکستان کی تاریخ میں موجود نہیں ہے آج وکیل شباز خوصہ نے کہا ہے کہ عدالتی نظیر موجود ہے کہ جب مخدوم جعوید حاشمی کے خلاف فیصلہ پڑھ کر جو ہے وہ سزا بھی ختم کی گئی اسی طرح شباز خوصہ نے مزید کہا کہ پوری قوم کو اس کیس کو دیکھ رہی ہے جس میں بانی پی ٹی آئی کو تین سال نہ اہل کیا گیا شباز خوصہ نے مزید کہا کہ عدالت دیکھ کر کیسے ہمائیوں دلاور نے ایک ہی دن میں پانچ بار حجب سماد کر کے سزا سنائی جسے سردار من اللہ نے کہا کہ آپ ایسی درخواست لے کر آئے ہیں جس کی مثال پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی جسے سردار تاریخ مسعود نے کہا کہ آپ کی درخواست کو دو رکنی بینچ صرف خارج کر سکتا ہے جسی طرح جسے سردار تاریخ مسعود نے مزید بھی کہا ہے کہ دو رکنی بینچ آپ کو عبوری ریلیف بھی نہیں دے سکتا کیونکہ ہائی کوٹ میں ڈیویجن بینچ کا یہ فیصلہ ہے جس سے سردار تاریخ مسعود نے مزید کہا ہے کہ کیا پتہ یہ کیس اہم نکات پر ہو اور اس کی سماعت پانچ رکنی بینچ کرے اگلے ہفتے قاضی صاحب بھی آ جائیں گے عدالت ججیز بلا کر ابھی بھی بینچ بنا سکتی ہے وکیل آشاباز خوصہ نے ایسا عدالت کو کہا جس پر جو ہے وہ ججیز دستیاب نہیں ہیں تو کس کو بٹھا کر ہم سماعت کریں جس سے سردار تاریخ مسعود نے اپنے ریمارکس میں ایسا کہا اس کے بعد جو ججیز ہیں وہ کمرے عدالت سے اٹھ کر چلے گئے